ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو سعودی ولی اہد شہباز شریف کی حکومت کی چھٹی آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت اور عمران خان صاحب کے نئے سرپرائز کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احیران کن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو مریم نواز کی ایک شرمناک ترین ویڈیو سے آگا کرتے ہیں یہ ویڈیو اب سے اکتس منٹ پہلے سامنے آئی ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے اور اتنی شرمناک نویت کی ویڈیو ہے کہ اس ایک ویڈیو نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی گونج اب لاہور سے لندن تک سنائی دے رہی ہے اگر یہ چالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ آج کے دن میں سامنے نہ آتا تو مریم نواز کی یہ جو انتہائی شرمناک نویت کی حرکت ہے یہ حرکت کبھی بھی نہ پکڑی جاتی اگر آج کے دن میں یہ چالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہوتا تو مریم نواز نے یہ جو اتنی گھنونی نویت کی اور اتنی شرمناک نویت کی واردات کی اس واردات کے متعلق جو بھیانک ترین راز ہے یہ بھیانک راز کبھی نہ کھلتا اب اس ویڈیو کلپ کے جو دو مزید کردار ہیں انتہائی گھنونے کردار ان دونوں کے چہرے بھی سامنے آگئے ہیں ان دونوں کرداروں کے نام بھی سامنے آگئے ہیں پہلی مرتبہ ان دونوں کرداروں کی شناکت ہو گئی ہے ان دونوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان دونوں کرداروں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کی یہ شرمناک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تو وارل ہے لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا یہاں تک کہ مریم نواز کی اس شرمناک ویڈیو کو میڈیا چینلز کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا اور اس سے جڑی خبر کو مکمل طور پر دبا دیا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کس طرح سے بدترین پابندیوں کا شکار ہے اور مریم نواز نے اور شریف خاندان نے کس طرح سے میڈیا کو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اب اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہے اس کے متعلق آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو این اس وقت کی ہے جب مریم نواز نے اپنے ایک انتہائی مستیریس ایجنٹ اپنے ایک انتہائی پورسرار ایجنٹ کو اچانک اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد اپنے اس ایجنٹ کو اتنا خطرناک کام کرنے کے لیے کہا کہ اس پر مریم نواز کے اس پورسرار کارندے کے ہوش اڑ گئے اور اس پورسرار کارندے نے مریم نواز کو یہ کہا کہ جس قسم کا کام کرنے کے لیے آپ مجھے کہہ رہی ہیں اگر میں نے یہ خطرناک کام کیا تو پھر میں مارا جاؤں گا میرا ایک عبرتناک قسم کا انجام ہوگا میں کسی بھی صورت یہ کام نہیں کر سکتا اب اس پوری صورتحال کے متعلق ایک تہلکہ خیز قسم کی آڈیو کال اور اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے بعد مریم نواز اپنے اسی مستیریس کریکٹر کو اور مستیریس ایجنٹ کو یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ جو حملہ میں نے تم سے کروانا ہے تمہارے ذریعے یہ جو میں نے حملہ کروانا ہے یہ تم نے ہر صورت میں کرنا ہے اور یہ میری گارنٹی ہے کہ میں تمہیں تحفظ دوں گی میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں نے تمہارا تحفظ کس طرح سے یقینی بنانا ہے اب مریم نواز نے جب اپنے اس ایجنٹ کو اس قسم کی یقین دہانی کروائی تو اس کے بعد مریم نواز کے اسی پرسرار کردار نے اس حملے کے لیے اور اس خطرناک کام کے لیے پہلی مرتبہ حامی بھر لی اس کے بعد مریم نواز نے اپنے اس ایجنٹ کو کہا کہ اب تم نے چیف جسٹس پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دو جج صاحبان پر برائے راست حملہ کرنا ہے اور اس پر اصل میں مریم نواز کا یہ ایجنٹ بہت زیادہ گھبرایا بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس پورے واقعے کا اور اس حملے کا ایک چالیس سیکنڈ کا تہل کا خیز قسم کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا اب مریم نواز کے کہنے پر اچانک چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان پر یعنی وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے وہ دو جج صاحبان جنہوں نے آئین کے تحت یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہر صورت میں نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اب انہی دو جج صاحبان پر اور چیف جسٹس صاحب پر مریم نواز نے اپنے ایجنٹ کے ذریعے براہ راست حملہ کروا دیا اور پھر اس حملے کا ایک چالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے اب مریم نواز کی ہدایت پر مریم نواز کے سوشل میڈیا اکسل کے ہیڈ نے اصل میں چیف جسٹس صاحب اور دو جج صاحبان پر ایسا گھناؤنا وار کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور اس کے بار لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس پر بھی حملہ کر دیا گیا پہلے تو مریم نواز خود سوشل میڈیا پر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا جو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے ٹویٹ یہ کیا کہ ٹرک پھڑیا گیا اور پھر ٹرک پھڑیا گیا کہ ہیش ٹیگ سے ایک انتہائی غلیز ترین مہم چیف جسٹس صاحب پاکستان جنہی جسٹس بندیال صاحب اور اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف چلا دی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ بھرے ٹرک کی رشوت لے رہے تھے یعنی اس طرح کا بھونڈا الزام لگایا گیا اور سیسیلین معافیہ کی طرح برائراز چیف جسٹس اور جسٹس ایجازو لیسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے ان پر برائراز حملہ کر دیا ان کے متعلق یہ ٹرینڈ چلایا کہ یہ ایک شیطانی ٹولا ہے اور ٹرک پھڑیا گیا یعنی ٹرک بھر بھر کے یہ رشوت لے رہے ہیں یہ اتنا بھونڈا الزام ہے کہ کیا کوئی بھی جج کوئی ٹرکوں کے ذریعے رشوت لے گا اگر اس کو کوئی رشوت لینی ہو تو وہ ظاہر ہے کہ کسی خفیہ ملاقات میں کوئی رشوت وغیرہ لے گا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جج ٹرک کے ذریعے رشوت لے لیکن مریم نواز نے سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے یہاں پر چیف جسٹس ہاتھ اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس پر حملہ کیا اور خود بھی اب وہ یہ ٹویٹس کر رہی ہیں کہ ٹرک پھڑیا گیا لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بیس سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اسلامباد کی ایک حساس ترین امارت سے ایک ترے پن سیکنڈ کا ایک ناقابل یقین قسم کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا اگر یہ ترے پن سیکنڈ کا ویڈیو کلپ آج کے دن میں سامنے نہ آتا تو پھر اسلامباد کی اس حساس ترین امارت میں آج کے دن میں جو خوکناک قسم کا کھیل کھیلا گیا جو انتہائی گھنونی واردات کی گئی اس گھنونی واردات کا جو بھیانک ترین راز ہے یہ کبھی بھی نہ کھلتا اور اس کلپ میں پھر تین ایسے چہرے سامنے آئے جن کو دیکھ کر پورا پاکستان حقہ بکا رہ گیا ان تینوں چہروں کو دیکھ کر لوگ حیران پریشان رہ گئے کہ اس وقت اسلامباد کی اس حساس ترین امارت میں کس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اب حیران کن طور پر یہ جو ویڈیو کلپ سامنے آیا اس میں پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور جو سربراہ ہیں وہ بھی نظر آئے اسی وجہ سے اب یہ ایک انتہائی حساس نویت کی خبر بن گئی ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اب یہ جو طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ ہیں ان کا اصل میں ایک انتہائی خفیہ نویت کا مشن تھا اپنی جانب سے اس مشن کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا پورے انتظامات کیے گئے کہ اس مشن کے متعلق میڈیا کو بھی کانو کان خبر نہ ہو اور کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ اسلامباد کی اس حساس ترین امارت میں کتنا گھنونا نویت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اب اس طاقتور ترین شخصیت نے جو کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو ایک خفیہ ملاقات کی یہ ملاقات بریم نواز سے کی گئی اس ملاقات کا کوئی ہینڈ آؤٹ جاری نہیں کیا گیا اس کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پھر اسلامباد کی جو حساس ترین امارت ہے یہاں پر ایک ایسی گھنونی واردات کی گئی جس کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا اب یہ حساس ترین امارت اسلامباد کے ریڈ زون میں واقع ہے یعنی وہ ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر آفیس جو آپ کے غیر ملکی سفرت کھانے ہیں ان کی امارتیں قائم ہیں اور جس حساس ترین امارت میں یہ واردات کی گئی یہ ایوانِ صدر سے کوئی تین سو گز کے فاصلے پر ہے اور اس کے بالکل قریب پارلیمنٹ بھی واقع ہے اور اسلامباد میں رہنے والے جانتے ہیں کہ اس امارت میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اب اس امارت میں تین کرداروں کو ہنگامی طور پر بلائیا گیا اور ان تینوں کرداروں کے سامنے ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا پلان رکھا گیا اور یہاں پر پھر پلان یہ کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان جنہوں نے سیسیلین مافیا کی خواہشات کے برعکس آئین کے تحت یہ حکم دیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے کہ اب ان کے اوپر ہم نے حملہ کروانا ہے یہ حملہ یہاں پر پلان کیا گیا اور اس کے بعد انہی تین کرداروں کو سپریم کورٹ کے دو جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان پر حملے کے ٹاسک بھی دیے گئے اس کے بعد جو سب سے طاقتور شخصیت ہے اس کو آن بورڈ لیا گیا یعنی جو طاقتور ترین ادارے کی طاقتور ترین شخصیت ہے اس کو آن بورڈ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کیسے کرنی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اسی حساس ترین عمارت میں کہ ہم تیس اپریل کو یہ جو پنجاب اسیمبلی کے الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے ہم اب ایک ایسا پلان بلائیں گے کہ یہ الیکشن کسی بھی صورت نہ ہو سکے اور وہ پلان یہ تھا کہ پہلے ہم وزارت خزانہ کو خط لکھیں گے وزارت خزانہ کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں الیکشنز کے لیے فنڈ دیں ایک فکس میچ کے تحت اساقڈار فنڈ دینے سے انکار کر دیں گے اس کے بعد وزارت داخلہ کو خط لکھا جائے گا کہ ہمیں سکیورٹی کے لیے سکیورٹی اہلکار دیے جائیں وزارت داخلہ ایک فکس میچ کے تحت سکیورٹی اہلکار دینے سے انکار کر دے گی اور اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جا کر کہیں گے کہ ہم نے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا لیکن ہمیں نہ فنڈز مل رہے ہیں نہ ہمیں سکیورٹی مل رہی ہے اور یہ جو پورا پلان ہے یہ اصل میں شہباز شریف نے عاصف علی زرداری نے اور فضل الرحمن نے ہنگامی طور پر بنایا اور ریڈ زور میں واقعے پرائم نسٹر ہاؤس میں یہ تینوں کردار اکٹھے ہوئے کیونکہ ان تینوں کی اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہیں لیکن اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ایک میچ فکس کیا گیا جو کہ پاکستان کے اس وقت سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور سربراہ بنے ہوئے ہیں انہی کی مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی جس کے متعلق عمران خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ ان کی مریم نواز سے خفیہ ملاقات ہوئی تھی اور اب ایک فکس میچ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر یہ کھیلا جائے گا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرائے گا کہ ہم نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا لیکن ہمارے پاس اب الیکشن کروانے کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی موجود نہیں ہے لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جل آسے منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک آلہ ترین سطح کے فوجی جہاز کی آج کے دن میں ہنگامی اڑان کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آگئی اسی خبر سے جڑا ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا تقریباً پینسٹھ سیکنڈ کا ایک کلپ سامنے آگیا اس فوجی تیارے نے جو آج کے دن میں اڑان بھری اس کا ایک بڑا خاص قسم کا مشن تھا اور یہ ایک ایسا مشن تھا جس نے شہباز شریف کی جو وزارت عزمہ ہے اس کو عملی طور پر کرپل کر دیا اب یہ جو فوجی جہاز ہے جس میں فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت سوار تھی اس نے اسلامباد سے اڑان بھری اس کے بعد اسی فوجی تیارے نے لاہور میں لینڈنگ کی اور لاہور میں لینڈنگ کے بعد اس تیارے میں سوار فوج سے جڑی جو آلہ ترین شخصیت ہے یہ سیدھی زمان پارک پہنچ گئی زمان پارک میں پہنچنے کے بعد فوج سے جڑی اس آلہ ترین شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر پھر قومی اسیمبلی کے الیکشن کے لیے دو آپشنز رکھ دئیے گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اب ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ حکومت اس وقت یہ پیغام بھیجواری ہے کہ اگر پنجاب اسیمبلی کے الیکشن تیس اپرل کو نہ کروائے جائیں اس سے کچھ زیادہ تاخیر کر دی جائے تو اس کے بعد قومی اسیمبلی کا الیکشن بھی ایک ساتھ رکھ دیا جائے یعنی عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ اگر کچھ تاخیر کر دی جائے پنجاب اسیمبلی کے الیکشن میں تو پھر قومی اسیمبلی کے الیکشن اور صوبائی اسیمبلیوں کے الیکشن ایک ہی تاریخ میں ہو سکتے ہیں اب اس پوری صورتحال میں پنجاب میں تیس اپرل کو الیکشن کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن اس کے بعد اس قانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ گیا جو شہباز شریف کے لیے تباکن ثابت ہوا اور پھر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق ایک حیران کن قسم کا واقعہ سنایا لیکن میڈیا نے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق اس واقعے کو مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس پچاس سیکنڈ کے کلپ میں کس قسم کا واقعہ سنایا اور میڈیا کے پر یہاں سے کیوں جلنا شروع ہوگے جب عمران خان صاحب نے جنرل آسیم منیر صاحب کے متعلق یہ انکشاف کیا اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں جنب باجوہ کے سمدھی کے متعلق ایک حیران کن قسم کا واقعہ سنایا جنب باجوہ کے جو سمدھی ہیں سابر مٹھو ان کے ایک فرنٹ مین ہیں یہ فرنٹ مین اصل میں شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ بھی ہیں اور اسی فرنٹ مین کے ذریعے مبینہ طور پر جنب باجوہ آپریٹ کرتے تھے یہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا اب سابر مٹھو کے یہ جو قریبی ساتھی ہیں جو کہ جنب باجوہ کے فرنٹ مین بھی تھے ان کا نام ملک احمد خان ہے اور ملک احمد خان کے ذریعے ہی مبینہ طور پر جنب باجوہ براہ راست شریف خاندان سے رابطے میں آئے اب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اصل میں جنب باجوہ اپنے سمدھی کے کہنے پر عثمان مزدار کو وزارت آلہ سے ہٹوانا چاہتے تھے اور اس میں ان کے کاروباری مفادات تھے جنب باجوہ نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا جنب باجوہ نے اپنے حلف کی کلاب بردی کی اس لیے جنب باجوہ کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنب آسے منیر کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ پورا زور لگایا گیا کہ چودری پروی جلائی میرا ساتھ چھوڑ دیں چودری پروی جلائی نے ہمارے ساتھ وفاداری نبائی لیکن ان پر بے پناہ دباؤ تھا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک تیارے کے متعلق سب سے بڑا اور حساس نویت کا انکشاف کر دیا یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے آج کے دن میں عمران خان صاحب نے اس تیارے کے متعلق ایک تباکن قسم کا انکشاف کیا اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں بتایا کہ مجھے رات بارہ بجے ایک انٹیلیجنس اطلاع ملی تھی میں نے ہوائی جہاز کے ذریعے اسلامباد جانا تھا اس ہوائی جہاز کے متعلق مجھے ایک انٹیلیجنس اطلاع ملی یہ بڑی حساس نویت کی انٹیلیجنس انفارمیشن تھی اور مجھے انٹیلیجنس انفارمیشن یہ ملی کہ مجھے ائرپورٹ سے گرفتار کر کے یہ بلوچستان لے جائیں گے یہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے براہ راست آرمی چیف جنہ آسی مونیر کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کیا جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف ہی میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نکال کر دکھا دیں ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں میں نے واضح طور پر کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گھبرا کر گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ پر اور بشرا بی بی صاحبہ پر کرپشن کا کوئی ایک کیس بھی ثابت کر دیں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنہ آسی مونیر کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑا انکشاف کیا اور خان صاحب نے کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے میں ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ بات انہوں نے اصل میں ایک سوال کے جواب میں کہی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہ آسی مونیر کے ایک ہنگامی فیصلے اور حکومتی تختہ الٹانے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب جیو نیوز کے پروگرام میں ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا اسی انکشاف کا ایک تہلکہ خیز قسم کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یہ انکشاف این اس وقت ہوا جب جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی اطلاع اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں گردش کر رہی ہے اور وہ اطلاع یہ ہے کہ جس طرح سے فوجی بجٹ پر بیس ارب روپے کا کٹ لگایا گیا جس طرح سے پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہے تو اس حوالے سے اب یہ اطلاع گردش کر رہی ہیں کہ ساگڈار سے کسی بھی وقت استیفہ لیا جا سکتا ہے اب اس پوری صورتحال میں جیو نیوز کے پروگرام سے شیخ رشید کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے اور اس کلپ میں شیخ رشید نے یہ انکشاف کیا کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے آج کے دن میں ان سے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ جہاں جاتے ہیں فوجی اہلکار ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور عام عوام فوج سے پرخلوص اور والحانہ محبت کرتے ہیں جبکہ شریف خاندان جو ہے یہ فوج پر ہمیشہ حملے کرتا رہا ہے اس کے بات شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے کہ شہباز شریف اگلے تین دن میں استیفہ دے سکتے ہیں اور میں یہ بات یعنی شیخ رشید کے الفاظ یہ تھے کہ میں یہ بات انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں سے ملاقات کے بات کہہ رہا ہوں لیکن اب یہاں پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب سعودی ولی عہد پاکستان کے ایک مخلص دوست کے طور پر سامنے آئے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں سعودی ولی عہد نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو انہیں یہاں پر بے پناہ اعترام دیا گیا سعودی ولی عہد نے بھی انتہائی مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی اور سعودی ولی عہد نے یہاں تک کہا کہ مجھے آپ سعودی عربیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھیں جب عمران خان صاحب پرائم نیسٹر تھے اور سعودی ولی عہد نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ان کا اب بھی رابطہ برقرار ہے دونوں میں اب بھی بہترین تعلقات برقرار ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا اور میں سعودی ولی عہد کا بے حد اعترام کرتا ہوں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا پروگرام تک کے لیے خدا پروگرام تک کے لیے خدا پروگرام